السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج کی اس مجلس درس کا خلاصہ ہے کہ ہم قرون اولا اور متقدمین کے میں جو فقاہا گزرے ہیں کہ ان کو کیا رتبہ اور کیا مقام حاصل ہے ان کی بات کا وزن کس قدر ہے اور اپنے زمانے میں ان کی کیا مقبولیت اور کیا میار رہا ہے چونکہ کسی بھی ناقل مفتی کے لیے مقلد مفتی کے لیے اس شخص کا حال جاننا ضروری ہے جس کے قول پر وہ فتوہ دے رہا ہے اور حال جاننے کا مطلب مہد نام و نصب اور وطنی نسبت جاننا نہیں ہے کہ مہد اتنی بات بے فائدہ بلکل بے فائدہ ہے بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ مسائل کے روایت کرنے میں اس کا کیا مقام ہے اور مسائل کے دلائل سمجھنے میں اس کا کیا مرتبہ ہے اور ان کو استلاح فقہ میں استلاح فقہ میں ان کو کہا جاتا ہے طبقات فقہہ اگر کوئی معلوم کرے کہ طبقات فقہہ کتنے ہیں کتنے قسم کے طبقات میں فقہہ کو تقسیم کیا گیا تو آپ کہیں گے فقہہ کی تقسیم مدوین نے جو تدوین کرنے والے ہیں فقہ کی سات طبقات میں اس کو شمار کیا ہے یہ بات جاننے سے مفتی کو کامل بصیرت حاصل ہوگی اور وہ مختلف رائے رکھنے والے فقہہ کے درمیان امتیاز کر سکے گا اور متعارض اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دینے پر اس کو کافی قدرت حاصل ہوگی اس لیے آج کی سبق میں میں نے جو نوٹس اپنے اکابر کی تحریرات سے تیار کیے ہیں تو آپ اس کو سمجھ یہ کہ فقہہ کے سات طبقات یعنی سات درجات ہیں نمبر ایک پہلا طبقہ یعنی جو فشت اور گویا کے پہلی صف کے علماء میں چوٹی کے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے فقہہ میں جنہوں نے شریعت میں استحاد کیا مثلاً عیم اے اربع اور وہ مستحدین جو ان کی رویش پر چلے مستحدین سے مراج جیسے صفیان سوری رحمت اللہ علیہ امام اوزائی اسحاق ابن راہوی ابن عبی لیلہ وغیرہ جنہوں نے اصول فقہ کے قواعد کی بنیاد رکھی اور اصول و فروع میں کسی کی تقلید کے بغیر عدل لہ اربع یعنی قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے فروعی مسائل کو مستمبت کیا اور جزیات کو مستمبت کیا دوسرا طبقہ عزیز طلبہ مستحدین فی المذہب کا ہے جیسے امام ابو یوسف امام محمد اور امام آزم کے دوسرے تلامیدہ جو اپنے استاز کے مقرر کردہ اصول و زوابط کی روشنی میں اسے کہتے ہیں یہ مستحدین فی المذہب کی تعریف ہے کہ جو اپنے استاز کے مقرر کردہ اصول و زوابط کی روشنی میں عدل لہ اربع سے احکام مستمبت کرنے پر پوری طرح قادر ہیں ان حضرات نے اگرچہ بعد جزیات میں اپنے استاز کی مخالفت بھی کی مگر اصول میں وہ اپنے استاز کی پیروی کرتے ہیں تیسرا طبقہ مستحدین فی المسائل کا ہے مستحدین فی المسائل یعنی جزیات میں امام آزم اور ان کے تلامیدہ سے کوئی روایت منقول نہیں تو یہ جو حضرات ہیں یعنی مستحدین فی المسائل یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے استحاد سے ان کے احکام بیان کرتے ہیں مثلاً امام خصاف رحمت اللہ علیہ تحاوی اور اسی طرح سے کرخی، حلوانی، سرخسی، بزدوی اور قاضی خان وغیرہ یہ حضرات امام آزم کی نہ اصول میں مخالفت کر سکتے ہیں ان نفرو میں البتہ امام آزم کے تجویز کردہ اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھ کر ان جزیات کے احکام کو مستمبت کرتے ہیں جن کے بارے میں امام آزم سے کوئی قول مر بھی نہیں ہے اور عزیز صلی اللہ چوتھا طبقہ ہے ان کے ناموں کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور ان ناموں میں جن ہستیوں کے نام آتے ہیں ان کو یاد کر لیجئے تو پہلا طبقہ مستحدین مطلق کا دوسرا طبقہ مستحدین فی المذہب کا تیسرا طبقہ مستحدین فی المسائل کا اور چوتھا طبقہ ہے اصحاب تخریج کا یہ حضرات مقلد ہوتے ہیں مثلاً امام جساس رازی اور ان کے ہم رتبہ حضرات ان حضرات میں استحاد کی صلاحیت نہیں ہوتی مگر چونکہ یہ حضرات اصول کو اچھی طرح محفوظ کیے ہوئے ہیں اور ان اصول کے ماخص سے بھی واقف ہیں ماخص سے اس لئے صاحب مذہب سے یا ان کے کسی مستحد شاگرد سے منقول کسی ایسے قول کی جو مجمل اور ذو وجہین ہوتا ہے یا کسی ایسے حکم کی جس میں دو احتمال ہوتے ہیں اپنی خداداد صلاحیت سے اور اپنے امام کے اصول کے پیش نظر رکھ کر نظائر و امثال پر قیاس کر کے تفصیل و تعین کر سکتے ہدایہ میں آپ نے پڑا ہوگا آپ قابل علم فاضل اور فارغ التحصیل حضرات ہیں ہدایہ میں جو کہیں کہیں آتا ہے نا قضافت تخریج القرخی قضافت تخریج الرازی تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے یعنی امام کرخے اور امام جساس رازی نے ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے پانچوہ طمقہ ثابت ترجیح کا ہے وہ تھا تخریج یہ ہے ترجیح ان میں استحاد کی مطلق صلاحیت نہیں ہوتی جیسے امام قدوری صاحب ادایہ اور انہی جیسے دوسرے حضرات ان فقہہ کا کام مختلف روایتوں میں سے کسی ایک روایت کو ترجیح دینا جس کے لئے عام طور پر یہ تعبیرات اختیار کی جاتی ہے جیسے یہ ترجیح دیتے ہیں کسی مختلف اقوال میں سے ایک کسی قول کو آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہوگا ہازا اولا یا ہازا اندی اولا یہ میرے نزدیک اولا ہے ہازا اصح روایتا یہ الفاغ ہازا اوزہ ہازا اوزہ ہازا اوفق لیلقیاس یہ سنداز کے الفاغ ہازا ارفق لیلناس یہ اصحاب ترجیح کا کام ہے یعنی دو روایتوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا اور چھٹا طبقہ ہے عزیز طلبہ اصحاب تمییز کا یہ حضرات بھی اپنے بڑوں کے مقلد ہوتے ہیں مگر اقویہ قویہ اور ضعیف کے درمیان امتیاز کرنے کی ان خوب صلاحیت ہوتی ہے ظاہر مذہب اور روایت نادیرہ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں مثلا مطوعن معتبرہ کنز مختار وقایہ اور مجمع کے جو مصنفین ہیں ان حضرات کا جو شمار ہوتا ہے وہ اصحاب تمیز میں ہوتا ہے ساتوہ طبقہ ان فقاہ کا ہے جو مقلد مہد ہوتے ہیں اور مختلف اقوال میں تمیز نہیں کر سکتے نہ کارامد اور نکمے کے درمیان نہ دائیں بائیں میں فرق کر سکتے ہیں بلکہ جو کچھ مل جاتا ہے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ان کا حال رات میں لکڑیاں چننے جیسے والا ہے چننے والے جیسا ہے اور ان لوگوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو ان کی تقلیل کرتے ہیں ابن کمال پاشا نے یہ تفصیل کی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ فقاہا کی درجہ بندی اس کو تو علماء نے مستحصن نگاہ سے دیکھا لیکن بہت سے لوگوں نے صاحبین کو جو طبقہ سانیہ میں شمار کیا ہے تو یہ حضرات مستحد مطلق تھے مولانا عبدالعی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے بھی شرع وقاہ کے حاشیہ امدت الرعایہ کے مقدمے میں اس اشکال کا جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرات اول درجہ کے ہیں لیکن استاذ کی تعظیم کرتے ہوئے اور غایت عدب سے انہوں نے ہی استاذ ہی کے اصول کو اپنا لیا تھا اور انہی کی رویش اختیار کی تھی اور ان کے مذہب کی نشر و اشاعت اور تائید و نصرت میں لگ گئے تھے اس لئے ان کو طبقہ سانیہ میں شمار کرنا ان کی وجاہت اور اس کے خلاف ہے امام خصاف امام تحاوی اور امام کرخی کو بھی تیسرے طبقے میں شمار کیا ہے حالانکہ ان حضرات کا درجہ اس سے بلند ہے ابو بکر جساس کا درجہ بہت نیچے کر دیا ہے حالانکہ یہ ایمہ حلوانی قاضی خان وغیرہ اور حضرت مفتی سید مہدی حسن نور اللہ مر قدہ صدر مفتی دعلم فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو بکر جساس تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے درجے کے آدمی ہیں صاحب ایدائر قدوری کا درجہ بھی گھٹایا حالانکہ یہ دونوں حضرات قاضی خان سے بہت بلند رتبہ ہے حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مر قدو شیخ الحدیث دار علوم دیوبند نے بھی اسی تفصیل پر اور اسی تحقیق پر اتمنان کا اظہار فرمایا اور اس کو تحریر فرمایا یہ سات توقعات فقہاں ہیں تمام عزیز طلابہ سے میری درخواست ہے کہ اس کو اہمیت کے ساتھ نام یاد کیجئے ان کے انڈر میں جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی یاد کیجئے تاکہ جب آپ فتوہ نقل کریں یا کسی قول پر فتوہ دیں تو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جس انسان کے قول پر میں فتوہ دے رہا ہوں اس کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ